چوتھا مسئلہ آج ہر نوجوان تقریباً اللہ ماشاءاللہ ہر نوجوان عشق اور پیار کے چکر میں پڑا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کے لیے قدرتی طور پر اٹریکشن رکھا ہے کشش رکھی ہے مرد کو عورت کی ضرورت ہے عورت کو مرد کی ضرورت ہے مگر آج حالات یہ ہیں شادی کے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی ایک انسان کے مختلف عورتوں سے اور مختلف لڑکیوں سے اس کے تعلق ہوتے ہیں ایک دور وہ تھا کہ کسی نوجوان لڑکے کا اگر کسی سے غلط تعلق ہوتا تو وہ شپاتا تھا آج لوگ اعلان کرتے ہیں آج فقر کی چیز ہو گئی آج یہ اسٹیٹس بن گیا میری اتنی گرل فرینڈز ہیں میری اتنی عورتوں سے میرے تعلق ہیں میرا اتنا آفیر ہے کالیج کی زندگی اسکولوں کی زندگی آفیسز کی زندگی آج معاشرہ کہاں جا رہا ہے میرے بھائیو آج ہمارے گھروں کا ماحول کہاں جا رہا ہے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ وبا یہ بیماری صرف ان گھروں میں نہیں ہے جو بے دین ہیں جو پردے سے دور ہیں آج پردے والے گھروں میں بھی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں آج پردے والیاں بھی آپ کو ریشٹورنٹ اور پارکوں میں بائی فرینڈ کے ساتھ نظر آ جائیں گی میرے نوجوان ساتھیو یہ پرابلم ہے اس کا سولیوشن کیا ہے اللہ کے پیارے نبی نے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج اے نوجوانوں شادی کے قابل ہو جاؤ تو شادی کر لو شادی کے لائق ہو جاؤ تو شادی کر لو فَإِنَّهُ أَغَزُّ لِلْبَسَرُ شادی سے دو فائدہ ہوگا شادی سے نگاہیں جھک جائیں وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ اور شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی دو بڑے فتنے ہیں ایک نظر کا فتنہ ایک شرمگاہ کا فتنہ پیارے نبی نے علاج بتا دیا شادی کر لو صحیح ٹائم پر آج اس پروگرام میں اس مجلس میں ہمارے یوپی کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں بیہار کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں مجھے معلوم ہے دھاراوی اور سائن کے اندر ہمارے بہت سارے یوپی بیہار کے بھائی ہیں ہم آمین زور سے بولتے ہیں ہم نماز میں ہاتھ سینے پر باتتے ہیں ہم رفائدین کرتے ہیں ہم اہل الحدیث ہیں ہم صلفی المسلق ہیں ہمارا منحج قرآن سنت والا ہمارا عقیدہ صحابے کرام والا ہمارا منحج صحابہ والا ہماری شادیاں رسم و رواج والی ہماری شادیاں رسم و رواج والی ہماری شادیاں جہیز والی ہماری شادیاں بھاری بھرکم کھرچ والی نہیں میرے بھائیو آج سماج اگر تباہ ہے آج اگر سماج میں زناکاری پھیل رہی ہے بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج سماج میں ہم نے شادی کو مشکل کر دیا ہے شادی کو رسم و رواج کے بوجھ سے بوجھل بنا دیا ہے نکا کو آسان کرو شادی کو آسان کرو اور یہ ذمہ داری ان لوگوں کی زیادہ ہے جن کو اللہ نے نوازا ہے جو کروڑ پتی ہیں جن کے پاس دولت دکھانے کے بہت سارے طریقے ہیں میرے بھائی نکا کو آسان کرو تاکہ دنیا میں میسج جائے سماج میں پیغام جائے اور غریب لوگ بھی اپنی لڑکیوں کی اور لڑکوں کی شادی ٹائم پر کریں آسانی کے ساتھ کریں